افغان ابوریا کمات کے پاس ایک چوائس ہے کہ وہ دیشتگردی اور پاکستان میں ایک کا انتخاب کرے ہمارا جو کمپین ہے بالخصوص جو غیر تارکین وطن ہیں جو دیشتگردی اور کرائنز میں ملوث ہیں ان کے خلاف یہ کمپین جاری رہے گا میں شکر گزار ہوں سندھ گورمنٹ کا بالخصوص کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور میچول کنزنٹ اور انڈیسائننگ سے جو لوجسٹیکل چیلنجز ہمیں درپیش تھے وہ اور کم ہو گئے ہیں اور اب سموتھلی جو سندھ سے تارکین وطن ہیں ان کا سلسلہ اب آئندہ دنوں میں اور تھیز ہو جائے گا اور اس وقت ہماری جو کیپسٹی ہے بالخصوص جمن بارڈر پہ تقریباً دس ہزار تک ہم روزانہ پروسس کرتے ہیں یعنی ہم ان کو ہولڈنگ سینٹرز میں ان کی بائیومیٹرکس کر کے انہیں آگے بیج رہے ہیں تو یہ بڑا الحمدللہ حوصلہ افضا ہے اسی طرح ہم پنجاب سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پروسس آئندہ دنوں میں اور تیز ہو جائے گا اور وہ بھی بلوچستان کے راستے تارکین وطن کو پروسس کرنے میں ہمارے ساتھ جو ان کی انڈرسائننگ ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت جلد انشاءاللہ آپ سے اور بھی اس حوالے سے عدد شمال شریف کریں گے شکریہ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے دو ریجنز میں ابھی تک ہم نے ایک لاکھ کارڈز بلوک کیے ہیں اسی طرح میری معلومات کے مطابق یہاں سندھ میں بھی تقریباً ابھی تک بیس ہزار سے زیادہ آئی ڈی کارڈز بلاک ہو چکے ہیں اور جو اس وقت پروسس ہے نادرہ کا وہ بڑا ایفیشنٹ ہے اس کیلئے جو انہوں نے کمیٹیز بنائی ہیں وہ ایفیشنٹ بھی کام کر رہی ہیں تاکہ اس ڈیٹا کو پروسس کر کے اس حوالے سے یعنی جو بلوک ہیں ان کے پھر کروائی کر کے ہمیں پتہ ہو کہ کون سے فیک ہیں اور کون سے حاصلی ہیں کیونکہ یہ ابھی تک سسپیکٹڈ ہیں اور آئندہ دنوں میں یہ کروائی مزید تھیز ہوگی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آئیڈینٹی تھیفٹ ہے وہ لاکھوں میں ہیں لاکھوں میں لوگوں نے جیلیش ناختکار بنائے ہیں جو ایک خوفناک اور تشویشناک عمر ہے تو میں شکر گزاروں نادرہ کا جس ایفیشنسی سے وہ اس چیلنج کو ٹیکل کر رہے ہیں اپنے تمام لیمیٹیڈ ریسورسز کے ساتھ نہ صرف آئیڈینٹی تھیفٹ بلکہ جو بارڈرز پہ جو بائیومیٹرک کا ایک لوجسٹیکل چیلنج ہے اس سے بھی نبرد ازمہ ہو رہے ہیں کیونکہ ایک کمرے میں آپ کو کم از کم دو منٹ لگتے ہیں کہ ایک تارکین وطن کے دس انگلیوں کے نشانات کا بائیومیٹرکس آپ لیتے ہیں تو ان کا جو آئی وی ایم سسٹم ہے وہ بڑا الحمدللہ ایفیشنٹ ہو گیا ہے اور یہ پہری دفعہ ہو رہا ہے کہ ایف آئی اے کے ساتھ نادرہ کا یہ کولیبریشن بڑا افیکٹیو ہے دیکھئے جہاں تک تعلقات کا تعلق ہے بدقسمتی سے تعلقات جو ہے وہ نوز ڈائپ گئے ہیں ہم لاشے اٹھا رہے ہیں ابھی ایک ہفتہ پہلے بلوچستان کے جوب میں یہ سب سے لیٹس انسیڈنٹ ہے جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں یعنی 31 اکتوبر کو دیشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے اس میں چھے لوگ دیشتگرد ہوتے ہیں جس میں سارے افغان نیشنلز ہیں یہ صرف اس ہفتے کے فگرز ہیں جس طرح پرائیم نیشنل صاحب نے بھی کہا کہ تقریباً پچھلے دو سال میں اس عبوری حکومت کے آنے کے بعد جو فیکٹس ان فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جن میں خودکش حملوں میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہے دو سال میں پاکستان میں اس عبوری حکومت کے آنے کے بعد یعنی افغان عبوری حکومت کے آنے کے بعد پانچ سو خودکش حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور اسی طرح دیشتگردی میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ جو بلیک مارکیٹ میں جو امریکن آسلہ فروفت کیا جا رہا ہے وہ ایک اور تریٹ ہے جو ابھی میانوالی میں واقعہ ہوا اس میں استعمال ہوا ہے تو یہ بھی برائی راست اس کا تعلق افغان مارکیٹ سے ہے جو ایک گری مارکیٹ کے شکل پر ہمارے سامنے آیا ہے جو ہمارے لئے ایک نیشنل سیکیورٹی تریٹ ہے کیونکہ جو مٹی بردشتگرد افغان سینکچریز میں ہیں وہ امریکن آسلہ استعمال کر رہے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اس وقت ہمارے تعلقات جو ہے وہ نوز ڈائیو ہیں دیکھئے ہم یہ جو غیر کاملی تارکینی وطانی اس کو ہم بیج رہے ہیں اور ہم افغانستان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ غیر کاملی پاکستانی رہ رہے ہیں وہ ہمیں ہینڈ آور کریں یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ وہ ایک ترٹ ہے پاکستان کے لیے وہاں پہ ان کی سینکچریز ہیں ان کے ٹکانے ہیں ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں اور وہ رائٹ افغان ابوری احمد کے نوز کے نیچے یہ ہو رہے ہیں اب یہ جب آپ ریٹرکس کے لیول پر بات کرتے ہیں کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے یہ حقیقت ہے رہی یہ بات ہم نے چالی سال سے ان لوگوں کو نہیں بیجا آج بیج رہے ہیں اس میں کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی دیکھئے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی میچور ریسپانس ہوگا تو میچور باتچیت ہوگی ہم نے ایک ساورنگ رائٹ کو آسرٹ کرنا ہے انٹرنل ساورنیٹی ہمارا یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی فورنرز ہیں وہ ڈاکومنٹیڈ ہوں اس کو ہم نے اپنے ملکوں میں بیجنا ہے تو اس کا کھنزنٹ تو ہم ان کی فورن آفیس سے تو نہیں لے سکتے ہیں کہ جی ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے خیالات کیا ہیں یہ ہمارا ساورنگ ڈیسیزن ہے جو پاکستان نے ریاست کے طور پر کیا ہے اب اس کے لازمی بات ہے وہاں پہ ان کے پاس پلان بھی بھی نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو رکھیں کوئی بھی یعنی ملک یعنی کہہ رہا لیکن ہم کب تک کوئی پلان بھی آپ کے پاس ہے نہیں آج اگر ہم اس کو نہیں بیجتے تو کب بیجیں گے تو یہ بیسیکلی ان کے اپنی یعنی ایک کوتائی ہے جس کا ہم سے ان کا کوئی ڈائریکٹ ان کا سروکار نہیں پہلی بات دیئے کہ تمام تارکین وطن قوم ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن نائنٹی ٹو پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ آفغانز ہیں لہٰذا لازمی بات ہے جو بلک ہے وہی لوگ ہیں جن کو ہم بیج رہے ہیں باقی لوگوں کو بھی ہم بیج رہے ہیں لیکن ان کو تعداد کم ہونے کے وجہ سے فگرز میں آپ کو سامنے نظر نہیں آتے ہیں لیکن غیر تارکین وطن جو بھی ہیں وہ تو ایک اصولی فیصلہ ہے